موسیقی موسیقی تفسیر سورہ الصوفات آیت نمبر سکسٹی دو کیا یہ مہمان نوازی بہتر ہے یا زکوم کا ترخت اگر ہم دہرالیں تو سورہ صوفات میں اب تک بنیادی کس چیز کا تصور اور کس چیز کو راسک کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ انداز قلام میں بیان فرمارے ظاہر ہے مکہ دور کی صورت ہے مشرقین مکہ کو بنیادی طور پر دو چیزیں عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کا بیان کیا جا رہا ہے اور عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کو راسک کرنے کے لیے ان ناماننے والوں کو مختلف دلائل اور انداز سے بات سمجھائی جا رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قلام کے اندازے بیان کے دستور کے مطابق اللہ نے پہلے قاری قرآن کو اس کی ذات کی مثال دے کر بات سمجھائی ذات کی مثال کے بعد کائنات کی نشانیاں دے کر بات سمجھائی اور پھر پشتے سبق کے اختتام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مستقبل کا ایک نظارہ اور انجام دکھا کر بات سمجھا رہے ہیں کہ توحید کو ناماننے والے شرک کا ارتکاب کرنے والے اور آخرت کے تذکرے اور آخرت کی یاد دکھانی کو ہسی مزاق میں اڑا دینے والوں کا انجام کیا ہوگا اور ماننے والوں کا انجام کیا ہوگا یہ روداد جنت کا ایک شخص اپنی نافرمانی کی طرف مائل کرنے والے دوست کو دیکھ کر اس کا تذکرہ اور روداد دیان کر رہے ہیں وہی روداد کا سلسلہ مستقبل کا نظارہ جاری ہے اور اللہ فرما رہے ہیں بولو یہ جو تمہیں جنتیوں کا نظارہ کہ وہ کیسے تختوں پر آمنے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے کیسا ان کا لباس ہوگا کیسی ان کی محفنیں ہوں گی اور کیسے ان کے مقالمیں اور ان کے گفتگو ہوں گی اور کیسے اللہ کی رحمتیں ان کو ملی ہوں گی بتاؤ یہ زیافت نوزنم کس مہمان نوازی کو کہتے ہیں جو مہمان کے آنے سے پہلے میز باننے تیار کر رکھی ہے تو اللہ سوال کیا کر رہے ہیں کہ یہ وہ رحمان رب نے اپنے عباد و رحمان کیلئے جو جنت کی محفلوں کی مہمان نوازی ان کے آنے سے پہلے تیار کر رکھی ہے جو تمہیں پچھلی آیات میں جس کا نظارہ دکھایا گیا بتاؤ وہ بہتر ہے یہ جنت یا یہ جہنم وہ مہمان نوازی جس میں جس میں اتنے آبشارے ہیں فوارے ہیں جھرنے ہیں وہاں سے بھری بھی تمہارے لئے فلیورڈ ڈرنگز ہیں اور تختوں کی سجائی بھی محفل ہیں اور جوانی ہیں اور قوانی ہیں اور باکرہ ہیں اور وہ محفلیں ہیں بتاؤ وہ غسم وہ عبدی محفل وہ نشست گاہیں بہتر ہیں یا زکوم کا درخت یہ زکوم کا درخت کیسا ہے ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لئے فتنہ بنا دیا وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے اور اس کے شگوفے یعنی اس کے اوپر کے جو پلان کے حصے ہیں اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیعتین کے سر ہیں جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسے پیٹ بھریں گے زکوم کا درخت ظالموں کے لئے فتنہ یعنی وہ اس درخت کے تذکرے کے باوجود اس کو مزاق میں اڑاتے تھے زکوم کا درخت جہنمیوں کا کھا جا ہے زکوم کا درخت طعام احل النار آگ والوں کا جہنمیوں کا ایک طعام زکوم کا درخت ہے اس کی حالت اس کی قیفیت کیا ہے یہ جہنم کی اس کی جڑیں جہنم کی تہہ سے نکلیں گی آپ دیکھیں کہ دنیا کی آگ دنیا کی آگ میں کوئی پودا کوئی درخت اس کی تاپ نہیں لاسکتا چل کے راہ ہو جاتے ہیں وہ درخت وہ پودا کیسا ہوگا جو جہنم کی آگ میں بھی نہیں جلے گا اور جو جہنم کی آگ کے اندر بھی بچا رہے گا اس کی خیئیت اس کی ساخت اس کی حرارت اس کی گرمی اس کی تلخی کا انتازہ لگائے حالانکہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے انتر گناہ کم ہے لیکن وہ پودا وہ درخت جو جہنم کی آگ کے اندر بھی رہے گا قائم رہے گا اس کی گرمی اس کی حدت اس کی حرارت اور اس کی تلخی کا انتازہ اور اس کی جڑکی جہنم کے سب سے نچلے ترجمہ کتنا بڑا کتنا گرم کتنا سخت کتنا حدت اور کتنی جوش مارنے والا ہوگا اور پھر اس کی خیئیت اور اس کی ساخت کہ اس کے شگوفے جو ہیں وہ شیطانوں کے سر کی طرح کیوں گے کیسے کیسی تشبیخات کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی پوری کیفیت بتائی اور حدیث نے مزید اس کی اس کی وضاحت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زکوم کے درخت کی کیفیت بتائی ہمیں حدیث اور قرآن سے پتا چلتا ہے کہ اس کی شیپ آپ دیکھیں گے کہ آج سہرائی علاقوں میں وہ ایک خاص قسم کا کیکٹس ہوتا ہے جسے تھور کا تھور کا درخت کہا جاتا ہے اس کی شکل حدیث اور قرآن کے حوالے سے اس تھور کے درخت سے مٹتی ہے لیکن فرق کیا ہے کہ تھور کا درخت تو ریگستانی علاقوں میں اکتا ہے لیکن زکوم کا درخت جہنم کی تیہ سے اس کی جڑ اور پورے جہنم کی آگ میں وہ رہتا ہے اور اس کا سر جو ہے وہ انشیادین کے سروں کی طرح ہے کتنا زہریلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر اس زکوم کے درخت اور اس کے پودے کے زہر کا ایک قطرہ اگر دنیا میں بہا دیا جائے تو وہ دنیا کے تمام معیشت کے اسباب کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوگا کتنا زہریلہ ہوگا اس کا زہر جس کو جہنمی کیا کریں گے پیٹ بھر کے کھائیں گے حشر کا دن کمز کم پچاس ہزار سال کا دن یا آدھا دن پچاس ہزار سال کا دن اس کی بھوک اس کی پیاس اور پھر جہنم میں خوراک کی کمی اس پر جب کھانے کو کھا جا دیا چاہے گا تو یہ زکوم کا درخت اور کھائیں گے بھی کتنا پیٹ بھر کے کھائیں گے ظاہرہ جب اتنا زہریلہ اتنا آگ میں جوش مانے والا درخت اس کا کھا جا ان کے بیٹ میں جائے گا تو کیا پیاس اور وہ پیاس تو پہلے ہی وہ پیاس اس جہنمی کی پیاس جہنمی کی پیاس جہنمی کی پیاس پانی سے محروم رہ گیا اس کی تو پیاس کبھی بجنی نہیں جو پچاس ہزار سال کا وہ میدان خشر کا دن گزار کے آیا ہے جب سورت سوہ نیزے پتھو اور وہ اپنے پسینے میں اپنے آمال کے حوالے سے ڈوبا پڑا تھا اور پھر اب یہ آگ اور اس پر یہ جوش ماننے کھانا والا ماننے والا یہ زہریلہ یہ مادہ بیاس کا اندازہ کوئی دنیا میں زیرور لگا نہیں سکتا وہ جو جنت کیلئے کہا گیا نا جنت وہ جگہ ہے نہ کوئی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ دل نے محسوس کیا جہنم بھی وہ جگہ ہے جس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا جس کو نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ سنا جا سکتا ہے نہ محسوس کیا جا سکتا ہے میں اور آپ وائلڈس ڈریمز میں بھی اس جہنمی کی پیاس کا اندازہ اس کی بھوک کا اندازہ نہیں لگا سکتا اور اس کی بھوک کا اندازہ تو دیکھئے کہ اس کو زقوم کا ترخت کھانے کو دیا جا رہے اور وہ اس کو پیٹ بھر کے کھائے گا استغفراللہ ربی ابھی جو وہ پیاس کی حددت ہوگی وہ خالتاوہ پانی جس نے یہ زقوم کا درخت پیٹ بھر کے کھایا ہے وہ پھر خالتاوہ پانی کیسے پیے گا قرآن میں آتا ہے وہ نس لگے ہوئے اونٹ کی طرح وہ پانی غٹ غٹ کر کے پیے گا اور پھر اس کے بعد اس کے بعد پھر اس کو اسی آتش دوزخ کی طرف واپس لے جائے اللہ حما جرنا من النار یہ انجام کیوں اس انجام تک وہ کیوں پہنچے کیا کرتے تھے زقوم کا درخت جوش مارنے والی خوراک وہ پیاس وہ بھوک وہ تڑک اور پھر اس پر نس لگے ہوئے اونٹ کی طرح کھالتے ہوئے پانی کا پینہ یہ کس کو ناکی سزا تھی ان کے دنیا میں سرگرمیاں اور روئیے کیا تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ بایا تھا اور انہی کے نقش قدم پہ توڑتے چلے گئے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا ان کے آباؤ و اجداد یا تو قرآن اور تعلیم اللہ کی تعلیم اور اللہ کے نبیوں کی تعلیم سے بے بہرا تھے لاعلم تھے جاہل تھے نواقف تھے اور یا بساوقات زد اور ڈٹائی کی وجہ سے ان کے منکر تھے اور جو بھی ہے جیسے بھی یہ اللہ کے کلام اور اللہ کے حقامات اور حدود اللہ سے تجاوز کا اتقاب کرتے تھے لیکن یہ اولادیں صرف بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی لوجک کے اپنے آباؤ و اجداد کی پیروی کرتی چلی گئے قرآن کا دعوی اور مطالبہ کیا ہے قُلْحَاتُ بُرْحَانَكُمِنْ كُنْتُمْ سَوَدِقِينَ اپنی عبادت اپنی اطاعت اپنی بندگی اپنی پیروی اپنے اتباس سے پہلے دلیل لاؤں اور مومن کے لئے دلیل کیا ہے قرآن حدیث اور سنت اگر آباؤ و اجداد کے پاس بھی قرآن حدیث اور سنت کی دلیل نہیں ہے تو ان کی اندھی تقلید کرنے والوں کا یہ انجام بتایا جا رہا ہے اور اگر آپ حالاتِ حاضرہ کا جائزہ لیں تو آج معاشرے میں سارا شرک ساری بدات ان کی اندھی پیروی آباؤ و اجداد کی بنیاد ہی پر تو ہو رہی ہے یہ جملے آپ نے بہت دفعہ سننے ہوں گے معاشرے کے اندر شرک کے خلاف اور بدات کے خلاف جب بات کی جاری ہوتی ہے تو ایسے جملے سننے میں آئے ہوں گے کہ ہماری برادری میں تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا منتیں مرازیں نظریں نیازیں چڑھاویں قبر پرستی اس کے خلاف جب بات کی جاتی ہے ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے ہماری دادی تو ہمیشہ سے ہی کونڈے دیتی ہے ہمارے باپ دادا تو ہمیشہ نظریں میں انتے مرادیں چڑھاتے ہی رہے ہیں یہ نیاز حسین تو ہمارے ہاں ہمیشہ ہی دی جاتی ہے اور اید ملاد و نبی پر شبیل ہے تو ہمارے ہاں ہمیشہ ہی لگائی جاتی ہیں یہ سب آباؤ اجداد کی اندھی پہروی ہمارے ہاں تو بیٹیوں کو جہیز دے کر وراثر سے ہمیشہ ہی محروم کیا جاتا ہے یہ تو ہمارے ہاں کی ریت ہے یہ تو ہمارے ہاں کا انداز ہے یہ تو ہمارے ہاں کی رسم ہے اور پھر سوئیم دس میں چالیس میں برسیاں ہمارے ہاں تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے یہ تو ہماری برادری کا طریقہ ہے یہ ہے وہ سزا یہ ہے وہ سزا جو ماں باپ باپ دادا اپنی برادری کی اندھی پہروی کرنے والوں کے لئے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں مجھے اور آپ کو دکھا دی اور بتا دی اور ویسے اگر ہلکی سی ہوش رکھنے والا ہلکی سے سمجھ اور شعور رکھنے والا شخص اپنے آپ کو پوچھے تو کیا اگلی نسل اپنے باپ دادا کی اطاعت باقی دنیاوی معاملوں میں بھی کرتی ہے دین کے معاملے میں شرک اور بدات کے معاملے میں تو ماں باپ کی اطاعت اور آباو اجداد کی اطاعت اور برادری کی اطاعت کو پیمانہ بنایا جاتا ہے کیا ایک نسل اپنے پچھلے نسل کی طرح پہنتی بھی ویسا ہی ہے کیا آج کے لباس آج کی نسلوں کے لباس کیا اپنی نانیوں اور دادیوں کی طرح کے ہیں کیا آج ہم وہی پہنتے ہیں وہی اوڑتے ہیں کیا میک اپ ہیر سٹائلز جیولریز گھروں کا سجانہ گھروں کی تعمیر گھاڑیوں کے موڈل میوزک فلمیں کیا وہ سب کچھ پچھلے آباو اجداد ہی کی طرح کا ہے نہ لباس وہ پسند کیا جاتا ہے نہ زیور وہ پسند کیا جاتا ہے نہ گھروں کو سجانے اور آرکیٹیکچر کے طریقے وہ اپنائے جاتے ہیں سب کچھ پرانا اور فرسودہ سمجھا جاتا ہے لیکن جہاں اقائد کی بات جہاں شرک اور بدات کی بات ہے وہاں پر آباو اجداد کی اطاعت کو پیمانہ بنا لیا جاتا ہے دنیاوی کسی چیز میں نہ ماں اور نہ دادی کا اتباہ اور اطاعت اور دین کے معاملے میں اللہ کے حکمات کی نفی میں شرک اور بدات کے ابتال میں رکھنے میں آباو اجداد کی پیروی کو اپنا پیمانہ بنا لیا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زد سے ڈھٹائی سے انانیت سے بچنے اور قرآن حدیث اور سنت کو اپنی دلیل اور جواز بنانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں اس بھیڑ چال اور اندھی تکلیز سے بچ کے اپنے آپ کو اس بدترین عذاب سے بچانے والا خوشنسید بنائے اللہ ہم آجرنا من النار یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمرا پایا اور انہی کے نقشے قدم پر دوڑے چلے گئے حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمرا ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہات کرنے والے رسول بھیجے تھے اب دیکھ لو ان تنبیہ کیے جانے والوں کا انجام کیا تھا اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بنیں گے بچیں گے جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما اللہ ہمیں خلوص عطا فرما اللہ ہمیں مخلص ہو کر اپنی عبادت اپنی بندگی اور اتبا کی توفیق عطا فرما اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کچھ مخلصین اپنے کچھ مومنین اپنے کچھ محسنین کا تذکرہ فرمایا روداد عقیدہ آخرت اور عقیدہ توحید کی اصلاح کی جاری ہے پہلے ذات میں سے پھر کائنات میں سے پھر مستقبل میں سے اور اب ماضی کی رودادیں دہرائی جائے گی ہم کو اس سے پہلے نو علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے ہیں اِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ اَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِبُ دَعْوَتَ الدَّائِ زَدَانِ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کوئی پکارنے والا دن کو رات کو نیکوکار گناگار جب مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں حضرت نو علیہ السلام نے پکارا اللہ مجیبون جواب دیتے ہیں ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو قرب عظیم سے بچا لیا اور اس کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف کو چھوڑ دیا سلام ہے نو علیہ السلام پر اور تمام دنیا والوں پر ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا پھر دوسرے گھروں کو ہم نے غرق کر دیا توحید برستوں کو اللہ نے بچا لیا آخرت کو ماننے والوں کو اللہ نے بچا لیا اور توحید کے منکروں اور آخرت کے منکروں کو اللہ نے غرق کر دیا نو علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آئے قلب سلیم وہ قلب وہ دل جو ہر حال میں اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے اللہ کا مسلم اور مومن ہے اللہ کی احقامات کی اطاعت کرتا ہے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا پیچھے کہا گیا کہ جہنم کا انجام اور زخوم کے درخت اور ابلتے ہوئے پانی کو پینے والے کون ہوں گے جو اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کرتے تھے اور باپ دادا کی اندھی پیروی سے بچنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال آگے بتا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے اپنے والے اپنے آباؤ اجتاد کو بت پرستی میں دیکھا شرک میں دیکھا اور توحید سے محروم دیکھا لیکن توحید کی نعمت ملی تو بت پرستی کے خلاف آواز ببانگے تہن اٹھائی چاہے وہ اپنے باپ کے خلاف ہو اور چاہے وہ اپنی بستی والوں کے خلاف اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تمہیں بادت کر رہے ہو کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گھڑے وے معبود چاہتے ہو آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے اس پر بڑی وضاحت سے ہم پیچھے بات کر چکے ہیں میں آج وضاحت نہیں کروں گی پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت حراب ہے یہ کیا معاملہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید پر ایمان کی نعمت سے نوازا قوم بدھ پرست تھی سورج جان ستاروں کو پوجھنے والی ان کے بدھ بنانے والی اور اپنے اہل خانہ اپنے باپ دادا بھی بدھ گر اور بدھ پرست تھے بدھ فروش بھی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت ایمان کی نعمت توحید کی نعمت شرک کی نفی کی توفیق کی نعمت عطا فرمائی تو توحید کا اعلان کرنے کے لیے اٹھے یہ کونسا موقع ہے بستی والوں کا ایک قومی تہوار یہ قوم کے لوگ مشرک قوم تھے بدھ پرست تھے ان کا ایک تہوار تھا میلے ٹھیلے برپا کرتے تھے اور بستی سے باہر جا کر ان میلے ٹھیلوں کو جن کو یہ برپا کرتے تھے اس میں شرک اور اس میں بے خیائی اور فہاشی کے عمل کرتے تھے انبیاء انبیاء فطری طور پر فطرت سلیم کے مالک ہوتے ہیں اور بے حیائی اور شرک سے بیزار ہوتے ہیں قوم اپنے اس تہوار اور اس میلے کی طرف جانے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دینے کیلئے قوم کے افراد آئے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس تہوار اور اس میلے پر تشریف لے جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کی طرف دیکھ کر یہ کہا کہ میری طبیعت خراب ہے یہ کیوں کہا کیونکہ یہ قوم ستارہ پرست سورج اور چاند پرست تھی اور صرف یہی نہیں کہ یہ ستاروں کی پوجہ پانٹ کرتے تھے یہ ستاروں سے علم نجوم کے ذریعے اپنے تقدیر اور اپنے مستقبل کے حال معلوم بھی کرتے تھے اور ستاروں ہی کی چال سے اپنے مستقبل کے فیصلے بھی کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے اپنے طریقے کے مطابق وہ طریقہ جو قوم اپناتی تھی کہ ستاروں کی چال اور ستاروں کے ذائچوں کے ذریعے اپنے مستقبل اور اپنے لائے عمل استوار کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے یعنی مجھے جانا تم لوگوں کے ساتھ مجھے جانا ستاروں کو دیکھ کر مجھے تمہارے ساتھ جانا مناسب اور موضوع نہیں لگ رہا یعنی ستاروں کی قیفیت مجھے یہ بتا رہی ہے کہ میرا تمہارے ساتھ جانا درست نہیں ہے میرے حق میں بہتر نہیں ہے ستاروں کی چال مجھے گویا یہ قیفیت سمجھا رہی یہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے یہ حقیقت نہیں کہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مو سے بول اور میں ستاروں کی چال کو دیکھنے کے وجہ سے بھام کیا ہوں اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جا رہا بول کے نہیں کہا تھا لیکن اپنے ایک عمل سے اپنے ایک جیسچر سے اپنے ایک رویے اور انداز سے یہ تاثر پیدا کیا تھا اس قسم کے ایک غلط تاثر کو جو عملی طور پر بولنے کے علاوہ کریئٹ کیا جاتا ہے اور وہ غلط ہوتا ہے اس کو جھوٹ تو نہیں لیکن اس قسم کے جھوٹ کی کیفیت کو جھوٹے تاثر کو جو انسان بسوقات اپنے رویے اپنے جیسچر یا اپنے کسی جملے سے دیتا ہے اس جھوٹے تاثر اور جھوٹے ایفیکٹ کو توریا کہا جاتا ہے یہ بزاتے خوش جھوٹ نہیں ہے اس میں کہنے یا بولنے والا جھوٹ بول نہیں رہا ہوتا کوئی جھوٹی بات اپنی زبان سے نکال نہیں رہا ہوتا لیکن کسی سچی بات کے ذریعے یا کسی انڈریک جیسچر یا ایکٹیوٹی کے ذریعے وہ یہ تاثر کریئٹ کرتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے اس جھوٹے تاثر کو توریا کہا جاتا ہے اور یہ وہ توریا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان سے سرزت ہوا اور یہ وہی توریا ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن ہمیں وہ طویل حدیث کے حوالے سے بتا چلتا ہے نا کہ قیامت کے دن لوگ میدانِ حشر میں انبیاء کے پاس حاضر ہوں گے اور ان سے اپنی سفارش اور شفات کی درخواست کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ جاؤ تم کسی اور نبی کے پاس جاؤ مجھے تو اپنے اس جنت کا پھل کھانے کا ہی در ہے کہ مجھ سے اللہ کی نا فرمانی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس توریا کا تذکرہ کر کے در رہے ہوں گے کیا حصول پتا چلتے ہیں ایک تو یہ کہ نبی بشر تھے اور بشری تقاضوں پر کمی کتاہی خطائیں ان سے سرزد ہوئیں دوسری بات یہ کہ نبیوں سے بھی جو کمی کتاہی ہوئی اس پر استغفار ندامت پشمانی انبیاء کا طریقہ رہی اللہ کے پسندیدہ بندوں کے لیے کمی اور کتاہی پر رویہ پتا چل رہا ہے اور دوسری بات جھوٹ کی قباخت اور جھوٹ کی قراہت پتا چل رہی ہے کہ اشارے کنائے اور تاثر سے بھی جھوٹ کا اثر پیدا کرنا خلیل اللہ سے جب یہ معاملہ ہوا تو وہ بھی اس سے لرزاں ہوگے بھی اس سے پریشان ہوگے تو جھوٹ جو ڈیریکلی علل اعلان جانتے بوٹے دانستہ جھوٹ بولا جاتا ہے اس کا اس کی قباخت کتنی گروس اور کتنی سویر ہے اسی لئے تو جھوٹ کو ام الخبائس کہا گیا اسی لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی گناہ کی طرف لے جاتی ہے اور وہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تاکہ اس کا نام جھوٹوں کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے تو یہ جھوٹ ام الخبائس کتنا بڑا گناہ ہے کہ صرف جھوٹ کا تاثر دینے والا بھی قیامت کے دن لرزاں ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں جھوٹ کی قفیت اور اس کی قباحت کو سمجھ کے اس ام الخبائس سے اشتناب کرنے کی توفیق اتا فرمائے تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تاثر دیا اور ستاروں پر نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے سنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے اور اس شرک اور اس بے خیائی کے میلے ٹھیلے پر شامل ہونے سے بچے رہے وہ ان کے پیچھے چپ کے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھز گیا کیونکہ میلہ کہاں تھا شہر کے باہر تھا یہ لوگ اپنے مندروں کو چھوڑ کے اپنے بتوں کو چھوڑ کے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب خود میلے یا تہوار پر جاتے تھے تو اپنے بتوں کی میزبانی اور ان کی خاتور توازوں کیلئے کیا کرتے تھے بڑے بڑے کھانے کے تھال جس میں مٹھائیاں اور خلوے اور پتہ نہیں کیا کیا خاجے ہوتے تھے وہ اپنے بتوں کے سامنے رکھ جاتے تھے کہ مطلب ہم تہوار پر جا رہے ہیں ہمارا پارٹی ٹائم اور فن ٹائم کا وقت ہے تو کہیں ہمارے بت جو ہیں وہ ہماری اس توازوں سے محروم نہ رہیں دیکھ لیجئے شرک اکل پر کیسے پتھر اور کیسے پردے ڈالتا ہے وہ پیچھے سے چپ کے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں کیا نظارہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام مندر میں گھسے ہیں بڑے بڑے بوتیں ہیں ان کے سامنے کھانے کے تھال جو ہیں وہ چونے ہوئے ہیں اور بت وہ کیا کھائیں گے ان کے تو ہاتھ بھی نہیں بڑھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کھاتے کیوں نہیں ظاہر حیرت کی بات ہے کہ تمہارے سامنے کھانا پڑے کھاتے کیوں نہیں کیا ہو گیا آپ بھولتے کیوں نہیں بتوں کی حقیقت پر حیرانی بھی ہے ان سے سوال جواب اور مقالمہ بھی اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب خوب ضربیں لگائیں بت شکنی انبیاء کا طریقہ ہے انبیاء کی سنت ہے بتوں کو توڑنا معاشرے کے اندر شرک کا اپتال کرنا اور سیدھے ہاتھ سے شرک پر ضربیں لگانا انبیاء کا طریقہ ہے خلیل اللہ کی بھی سنت ہے حبیب اللہ کی تاقید بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا تم میں سے کون ہے جو جائے جو کوئی بت ہے جسے توڑ نہ دے کوئی تصویر ہو جسے مٹا نہ دے اور کوئی قبر ہو ایسی جسے وہ ہموار نہ کر دے تو بچشکنی انبیاء کا طریقہ بھی ہے اور انبیاء کی تاقید بھی ہے ضربیں لگا رہے تھے واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے باز آئے ظاہرے اپنے بتوں کو ایسے ملیا میٹ ہوا ہے دیکھا اس نے کہا کیا تم اپنی تراشیوی چیزوں کو پوچھتے ہو حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو انہوں نے آپس میں کہا اس کے لئے ایک آگ کا علاؤ تیار کرو اسے دہکتی بھی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو یہ پیچھے ہم بہت وضحاز بات کر چکے ہیں گے کیسے بڑا بودھ ہوبل جو ہے اس کے نام پر وہ رکھ دیا گیا تھا کل ہارا اور کہا گیا تھا بودھ سے پوچھو تو بہرحال یہ سارا مقالمہ ہم پیچھے تیار کر چکے ہیں اور پھر ایک آگ کا علاؤ تیار کیا گیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیک میں ڈال کے تو پھر اس میں پھینکا گیا انہوں نے اس کے خلاف چالیں چلنی چاہیں مگر ہم نے ان کی چال کو نیچا دکھا دیا یقین آگیا ان اللہمہ سوابرین جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کی فرما برداری کے لیے توحید کی سربلندی اور شرک کی نفی کے لیے اپنی جان تن من دھن سبر سے پیش کرتا ہے اللہ اس کو چھوڑتا نہیں مجھے ہے حکم اعزان لا الہ الا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی جان تن من دھن سب کچھ پیش کر دیا کیا کیا قربان کر چکے ہیں دہرا لیجئے ماں باپ بہن بھائی رشتے ناتے عزیز برادری مال دولت کاروبار تن دھن بستی عزت عودہ اقتدار تجارت سب کچھ اور پھر اپنی کھان اپنی گوشت اپنی ہڈیاں تک اس آگ میں جلنے کے لیے پیش کر چکے ہیں ساری محبوب چیزیں راہے حق میں پیش کر چکے ہیں واللزین آمنو اشد خب لیلہ اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہونا ثابت کر چکے ہیں اللہ نے کیا کیا اللہ نے سابر کے لیے مدد کی کیا فرمایا یا نارقونی بردوں والسلامان اللہ ابراہیم آگ تھنڈی ہو گئی تھی ابراہیم علیہ السلام بچ گئے بچ گئے تو پھر کیا کیا اب بستی کو خیرہ بات کہتا ہوں میں اپنے رب کی طرف چاہتا ہوں انی زاہبن الہ ربی جس رب کی رضا کے لیے جس رب کی توحید کی سربلندی کے لیے جس رب کے شرک کے ابتال کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا سب کچھ پیش کر دیا تھا اب کہتے ہیں میں اسے رب کی طرف جاؤں سیہ دینی توقل تھا قربانی کون کر سکتا ہے جس کو یقین ہو کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا رب کی طرف جا کون سکتا ہے رب کیلئے قربان کون کر سکتا ہے جس کو رب پر توقل رب میری رہنمائی کرے گا جو رب پر توقل کرتا ہے پھر رب رہنمائی کرتا بھی ہے کہ سب کچھ پیش کر دینے اور لٹا دینے کے بعد کیا کہا رب حبلی من السالحین اللہ مجھے نیک کوکاروں میں سے دے اولاد مانگی اولاد کے خصول کی دعا اولاد کی صالحیت کی دعا اولاد سخی سالم صالح اولاد کے خصول کی دعا کیسے قبول ہوئی تھی یہ وہ دعا ہے جو قبول ہوئی اللہ کے عشد تک پہنچی کیسے پہنچی فبشرناہ ہو بغلع من حلیم نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ہدایت اور سوال اخیت کے لئے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر یہ دعا قبول کیوں ہوئی تھی یقین تھا توقل تھا وسوخ تھا اور پھر دعا کی قبولیت کا مغز دہرا لیجئے یہ دعا قبول کیوں ہوئی تھی کیونکہ اپنی کل پونجی پیش کر دی تھے وہ شخص یہ دعا تھی مہاجر کی یہ دعا تھی مجاہد کی یہ دعا تھی دائی کی یہ دعا تھی توحید پرست کی یہ دعا تھی شرکی نفی کرنے والے کی یہ دعا تھی دائی توحید کی سمجھ میں آیا دعائیں کب کس کی کیوں قبول ہوتی ہیں دایانیں دین کی قبول ہوتی ہیں مبلغینیں دین کی قبول ہوتی ہیں مسافروں کی قبول ہوتی ہیں توقل کرنے والوں کی قبول ہوتی ہیں والدین کی قبول ہوتی ہے ہدایت کے طالبوں کی قبول ہوتی ہے مہاجروں کی قبول ہوتی ہے مجاختوں کی قبول ہوتی ہے اور اپنی اپنی دل پسند چیزوں کے نظرانے پیش کرنے والوں کی قبول ہوتی ہے وہی نسخہ قبولیت دعا کا جو میدانِ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی الہی یہ میری مٹھی بھر جماعت ہے اپنی کل پونجی جو شخص پیش کر دیتا ہے جو شخص اپنی پونجیاں پیش کر کے اللہ کے آگے دعا کرتا ہے پھر ایسی دعائیں رد نہیں ہوتی نیکوکاروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کے مخلصوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اخلاص سے اپنے تن من دھن اپنی محبوب چیزیں اپنی محبوب چیزیں اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دینے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں دعا کی قبولیت کا مغض سمجھ لیجئے اپنی پونجیاں پیش کر دیجئے اپنے تنمندھن اپنے اوقات اپنی صلاحیتیں رب کے آگے ڈال دیجئے رب کی قاطر پیش کر دیجئے پھر دعا مانگیں اللہ ضرور قبول کرے گا رب لی حبلی منس و علیہین اللہ سبحانہ تعالی نے غولہ من حلیم ایک بڑے بردبار ایک نیک لڑکے کی خوش کپری دے دی یہ نعمت تھی جو اللہ سبحانہ تعالی نے بڑھاپے کی اولاد کی شکل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام زبی اللہ کی شکل میں دی وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دور دوب کی عمر کرنے کو پہنچا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے بڑھاپے میں اولاد دی تھی اولاد کا دینا بھی ایک بہت بڑی آزمائش تا پھر اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے بعد وہ حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام جو اس نے ساری محبوب چیزیں قربان کر دی پھر اللہ نے اس بیٹے کی قربانی مانگی تھی حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر زی زرہ میں چھوڑا یہاں پہ اللہ کا گھر بنے گا یہ قربانی بھی دے ڈالی اب اللہ کا کرم و اللہ کا خاص فضل ہوا یہ بیٹا بچ گیا وادی غیر زی زرہ میں جس میں نہ گھاس کا تنکہ تھا نہ پانی کا قطرہ تھا کوئی زی روچرن پرند خیوانات نہ باتا دور دور تک نہیں تھے حد دن نگاہ تک زندگی کا کوئی اسباب نہیں تھے بچ گیا بیٹا اللہ کی رحمت پھر بیٹا بچ گیا جوانی کی عمر کو پہنچ گیا بالک ہو گیا اللہ نے اگلی قربانی مانگ لی اس قولا لہو ربہو اسلم قولا اسلمت لرب العالمین اللہ ایسوں کو چنتا ہے اللہ ایسوں کو برگزیدہ کرتا ہے جو جب جہاں جیسے آسان مشکل حکم آتا جائے سر تسلیم خم ہے اللہ تو جو مانگے گا میں دوں گا اللہ تو جو کہے گا میں کروں گا اللہ تو جو بتائے گا میرے لئے راضی برزا اللہ ہمیں ایسی اطاعت اطاف فرما اللہ ایسی بندگی سکھا اللہ ایسی فرما برداری کا طریقہ سکھا اللہ ایسی قربانی کرنے کی توفیق اطاف فرما ابراہیم علیہ السلام سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے نبی کا خواب کیا ہے نبی کا خواب وحی خوتا ہے حکمِ خداوندی ہوتا ہے اللہ کا حکم آ گیا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں وہ بیٹا جو مرادوں سے لیا تھا جو دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا وہ بیٹا جو شاید زندگی کا آخری سہارہ تھا اب جو آخری محبوب چیز اپنے پاس رہ کے بچ گئی تھی جس کو ایک دفعہ ایک دفعہ اللہ کے لیے نظر کر کے پیش کر دیا تھا وہ بچ گیا تھا اللہ کی رحمت سے اب اس بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلانے کا حکم آ گیا محبتوں پر چھوڑی چلانے کا حکم آخری محبت پر چھوڑی چلانے کا حکم میں نے دیکھا ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے باپ تو رضی برزا ہے باپ نے تو سمینہ وعتوانہ کے آگے سر چھکا دیا اس نے کیا کہا like father like son اب باجان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالی آپ انشاءاللہ مجھے سبروں میں سے پائے گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب جہاں اور بہت سی چیزیں سکھاتا ہے سکسیسفل پیرنٹنگ کا ایک بہت خوبصورت اصول مجھے تو سکھاتا ہے بچوں کی تربیت کے لیے ذاتی نمونہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زبی اللہ کتنی اطاعت کر رہے ہیں کتنی فرما برداری کتنا صبر ہر حال میں راضی ہیں اللہ کے بھی اطاعت کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے بھی اطاعت کر رہے ہیں والد کی بھی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں کیوں کیونکہ اپنے باپ اور اپنی والدہ کو یہ سارے کام کرتے ہوئے دیکھا تھا ماں بھی ماں بھی اطاعت گزار ہے ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہو ہمیں یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہو ہمیں یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہو اللہ کا حکم ہے پھر خاموش تھی ماہ تات گزار ہے ماہ فرما بردار ہے ماہ سابرا ہے ماہ شاکرا ہے باپ بِقَلْبِن سَلِيم اللہ گواہی دے رہے ہیں باپ اس قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِم أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ گواہی دے رہے ہیں الاد کی تربیت کے لیے ذاتی نمونہ ذاتی نمونہ اولاد کی تربیت کے لیے بہترین طریقہ ہے اولاد کی تربیت کا اولادوں کو باپ کا اللہ کا فرما بردار بنانا چاہتے خود فرما بردار بن کے دکھائیں اولادوں کو اللہ کا عبادت گزار اللہ کا عطاعت گزار اللہ کا فرما بردار شکر گزار اور صابر بنانا چاہتے اپنے اندر یہ آصاف پیدا کرنے ضروری ہیں پھر یہ بھی یاد رکھئے گا نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو والدین انشاءاللہ اپنے آپ کو انہوں صاف سے متصف کریں گے اللہ پھر اولادوں میں یہ رنگ ضرور پھرے گا اللہ ہماری رہنمائی فرما اللہ ہماری مدد فرما اللہ ہمیں اولادوں کے لیے بہترین نمونے رقم کر کے اللہ ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرما اب پھر یہ دیکھئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے اپنے باپ کے اتنے فرما بردار بیٹا اس کی تربیت کس نے کی تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو عدہ پہ فرزن دی وہ کہتے ہیں نا یہ مکتب کی کرامات تھی یا فیضان نظر تھا سکھائے کس نے اسماعیل کو عدہ پہ فرزن دی ماں کی تربیت حضرت حاجرہ سابرہ شاکرہ کی تربیت ہے یہ عورت کی طاقت کا حساس ماں کی پوزیشن کا احساس کر لیجی ایک ماں ایک عورت کتنی طاقت رکھتی ہے سنگل پیرنٹ ریزنگ ہے آج ماں شکفہ کرتی ہیں آج ماں اپنی کمی اپنی طاقت کو محسوس نہیں کرتی ہیں ماں بہت طاقتور ہے ماں بہت صاحب اختیار ہے عورت بڑی مضبوط ہے عورت بڑی باقوت ہے اللہ ہمیں اپنی طاقت کو اپنی قوت کو اپنی اختیار کو محسوس کرنے اور اس کو مصبت طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق اتا فرم اللہ ہماری مدد فرماؤں اللہ ہمارے لئے آسانی آتا فرماؤں اللہ ہمیں ایمان صبر اور شکر کی توفیق اتا فرماؤں آپ کر دیں جو آپ کو حکم دیا جا رہے ہیں آپ انشاءاللہ مجھے سابروں میں پائیں گے آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اتاعت کی حد باپ نے بھی سر تسلیم خم اور بیٹے نے بھی اتاعت کا اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو زباہ کرنے کے لئے فیصلہ فرمایا تو ماتھے کے بل کیوں گرایا وفسرین دو توجیحات بتاتے ہیں کہ ایک تجھے کہ بہرحال والد تھے ان کا چہرہ نیچے کی طرف اس لئے رکھا کہ بیٹے کی زباہ کے دوران اس کے چہرے کی عذیت کہیں ان کے ہاتھ کو روک نہ دے ان کے ہاتھ کی زنجیر نہ بن جائے اور اللہ کی اتاعت میں کمی نہ ہو جائے اور دوسری بات کچھ مفسرین سنوارے سے بھی بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کی بل اس لئے گرایا کہ بیٹا جان بھی دے تو سجدے کی حالت میں جبین اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کیونکہ بیٹے کو مشورہ کیا دیا تھا کہ تجھے موت نہ آئے یہاں تک کہ تم مسلم اور اسلام کی حالت میں ہو ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ ہمیں اسلام اور مسلم ہونے کا معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرما بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا ہم نے ندا دی اللہ سابروں کو ازمایا کرتا ہے لیکن پھر تکلیف کو اپنی مدد سے کاٹ دیتا ہے ہم نے ندا دیا ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں یقیناً یہ کھلی آزمائش دی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیہ میں دے کے اس بچے کو چھوڑا لیا اور پھر اس بڑی قربانی کو کیا کیا اس کی تعریف اور توصیف کو ہمیشہ کیلئے بات کی نسلوں میں چھوڑ دیا اسی آیت سے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اس کو کس کو یعنی اس بچڑے کی قربانی کو اس جانور کی قربانی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بات کی نسلوں میں چھوڑ دیا یہ قربانی کے خکم کا جواز قرآن سے فرہم کرتی ہے قربانی کے حوالے سے بات ہم پیچھے کر چکے ہیں دہرا لیجئے یہ تجدید کرتی ہے ایک مسلم کی اطاعت کی سمعنا وَعَتْوَانَا کی ہر قربانی تربیت کرتی ہے قربانی اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزیں قربان کرنے کی تربیت ہے اپنی خواہشات کے گلے پر چھری چلانے کی تربیت ہے سمعنا وَعَتْوَانَا کی تربیت ہے دن رات مشکل آسان بڑا چھوٹا اپنا اپنی اولاد کی حوالے سے قڑی سے قڑی عزمائش والے حکم میں اطاعت کی تربیت ہے سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں ستا اور ہم نے اسحاق کی خوشکبری دی ایک نبی سالحین میں سے اور اسے اسحاق اور اسے اور اسحاق علیہ السلام کو برکتیں اطا کی اب ان دونوں کی زوریت میں سے کوئی موسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اور ہم نے موسیٰ اور حارون پر احسان کیا ان کو اور ان کی قوم کو قرب عظیم سے نجات دی اور انہیں دکھائی اور بعد کی نستوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا سلام ہے موسیٰ اور حارون علیہ السلام پر ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا یہ دو تین صفات بار بار جو ہیں وہ دہرائی جا رہی ہیں احسان ایمان اور اخلاص مومنین مخلصین اور محسنین یہ تین صفات ہیں جن پر اللہ سبحانہ تعالی بار بار تذکرہ فرما رہے ہیں اور الیاس بھی مرسلین میں سے تھے یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو یعنی ڈرتے نہیں ہو کس بات پر کہ تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو اس اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پشلے اب آو اجتاد کا رب ہے مگر انہوں نے اس کو چھٹلا دیا سو اب یقینا وہ سزا کے لئے پیش کیے جانے والے ہیں بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بات کی نزدوں میں باقی رکھا سلام ہے الیاس پر ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہاں پر حضرت الیاس کا تذکرہ کیا حضرت الیاس کا تذکرہ اس کے علاوہ بھی قرآن میں موجود ہے بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی قرآن کے دو مقامات میں ان کا تذکرہ آیا ہے سورہ انام کی آیت نمبر ایٹی فائی میں بھی حضرت الیاس کا تذکرہ آیا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا پیریڈ اور ان کا دور ایٹ ففٹی سے ایٹ سیونٹی فائی بی سی تقریبا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ساڑھے آٹھ سو پونے نو سو سال قبل مسیح ان کا وقت ہے اور یہ جلاد کے رہنے والے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ان کی نبوت حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد کی نبوت ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے جانرشین ان کے بیٹے رجحام پیشی بھی اس کا تذکرہ آ چکا ہے نہ اہل جانرشین نہ خلف جانرشین حضرت سلمان علیہ السلام کے بیٹے رجحام کے دور میں بنی اسرائیل کی ریاست دو حصوں میں تقسیم ہوئی جنوبی علاقہ جس میں بیت المقتص تھا یہ وہ علاقہ تھا جو آل دعود کے قبضے میں رہا حضرت دعود حضرت سلمان علیہ السلام کی جو اولاد تھی انہی کے قبضے میں رہا دوسرا حصہ جو شمالی فلسطین پر مشتمل تھا اس کو اسرائیل کا نام دیا گیا یعنی دو ٹکڑے ہو گئے حضرت سلمان علیہ السلام کی جو وسی ریاست تھی فلسطین کی جو وسی ریاست تھی اس کے دو ٹکڑے ہو گئے جنوبی ریاست جس کے اندر بیت المقدس تھا اس کے اوپر آل دعود ہی رہے بھی حکمران اور اس کا شمالی علاقہ ہے اس علاقے کو اسرائیل کی ریاست کا نام دیا گیا بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس اسرائیل کی ریاست کا جو حکمران ہے وہ سامریہ ہوا ان کا دار الخلافہ جو ہے وہ سامریہ ہوا اس کے اندر شرک متپرستی اور الہاد کا آغاز ہوا سامریہ کے اس علاقے کے اندر حکومت یا مشرک حکمرانوں کی قائم ہوئی ان میں سے ایک اخیب اخیب وہ حکمران تھا جو اپنے ارد گرد یا گرد و پیش جو مشرک مملکت تھے اور مشرک ملک کے لوگ تھے ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالنے لگا اور مشرکین اور مشرکین حکمرانوں کے ساتھ یہ دوستی کی طرح ڈالنے کا انجام یہ ہوا کہ فائنیلی ان مشرکین نے اخیب کو اپنے رنگ ڈھنگ میں رنگ لیا اور فائنیلی اخیب کو ایک بھت پرست حاکم کی بیٹی ازبل کے ساتھ شادی کرنے کی طرف مائل کر لیا اور یوں اخیب کے دین کا جنازہ نکل گیا یہ ازبل جو ایک مشرک کی بیٹی تھی اور خود بھی مشرکہ تھی جب یہ اخیب کے نکاح میں آئی تو یہ صرف نکاح میں نہیں آئی یہ ساتھ اپنا شرق دین بھی لائی ساتھ اپنے بال کا بھت بھی لائی اس کی بستی کے لوگ اور اس کے قبیلے اور اس کی مملکت کے لوگ بال کا بھت پوچھتے تھے اور وہ بال کے پجاری تھے یہ ساتھ اپنے جہیز میں وہ بال کا بھت بھی لے آئی اخیب اور اس ساری کی اسرائیل کی ریاست کے لوگ اب شرک اور بھت پرستی کے خوکر ہو گئے اخیب نے ایک بہت بڑا مندر بنایا اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا بال کا بھت بنا کر نصب کیا یہ سارے کے سارے سامری اور یہ سارے کے سارے اسرائیل کے لوگ اس بال کے بھت کی پوچھا پاٹ کے اندر مصروف ہو گئے اور یوں شرک اور بھت پرستی اس اسرائیل کی ریاست کے اندر داخل ہو گئی یہ حکمران کے شرک اندر ملوث ہونے کے بعد پوری کی پوری ریاست اس چیز کے اندر اس لئے تو اللہ کے عذاب کا ایک طریقہ ہے کہ اس کی حکومت اس کے حکمران برے یہ اوپر سے عذاب کا ایک طریقہ ہے پوری کی پوری بستی شرک کے اندر ڈوب گئی اور سارے کی ساری قوم بال کے پجاری بن گئے اس دور میں جلاد سے حضرت علیاس علیہ السلام ان بد پرستوں کو بال کی پوجہ سے روکنے اور اس شرک سے روکنے کی دعوت دینے لگے حضرت الخالقین اللہ رب العالمین کے حکم سے سزا آئے گی عذاب آئے گی اور تم پر بارش کا قطرہ اور آسمان سے پانی برسنا بند ہو جائے گا ایسا ہی ہوا یہ لوگ باز نہیں آئے نبی کی تنبیح پوری ہوئی اور ان کے اوپر آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا یہاں تک پتا چلتا ہے کہ رات کو عوص یعنی شبنم کے قطرے بھی نہیں برستے تھے اتنی خوشک سالی کہت سالی اس نے پھر اخیب کو مجبور کیا کہ وہ پیشنگوئی جس نے حضرت علیاس علیہ السلام نے دی تھی اخیب پھر علیاس علیہ السلام کو رجوع کیا اور اس نے حضرت علیاس علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم پر پانی برسائے ہم پر بارش برسائے حضرت علیہ السلام نے اس کو موقع سمجھا اور اخیب سے یہ کہا کہ میں اللہ سے دعا تو کروں گا لیکن اس سے پہلے یہ بال کا بت جو ہے اس کی حقیقت کو کھول میرے لئے ضروری ہے تم اپنی قوم کے وہ سارے لوگ جو بال کی پوجہ پارٹ کرتے ہیں ان بال کے پجاریوں کو بلاؤ اور ان کو کہ وہ بال کے نام پر قربانی کریں اور میں اللہ احسن الخالقین کے نام پر قربانی کروں گا تکہ حق و باطل کھل کے سامنے آئے اس اور انہوں نے بال کے نام پر قربانی کی حضرت علیہ صلی اللہ اللہ خالقین کے نام پر قربانی کی اور دونوں قربانی کو میدان میں رکھ دیا گیا غیب سے ایک آگ آئی حضرت علیہ صلی اللہ کی قربانی جو ہے وہ کھالی گئی گئی قبولیت کی نشانی تھی حق اور علیہ صلی اللہ اخیب کو یہ کہ اب ضروری کیا ہے کہ تم ان بال کے پجاریوں کو قتل کرو آپ کو پتا ہے کہ شرک کرنے والوں کا مشرک کا توبہ کی قبولیت کا طریقہ حضرت موسی علیہ صلی اللہ کی شریعت میں بھی یہی تھا کہ مشرک کو شرک کرنے والوں کو قتل علیہ 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 کی سنت کی شرک حقیقت کو بے نکاب کی اور پھر کی شرک کو اکھاڑ کے جڑ سے اور مشرک وں کو گلے کاٹ کے ان کو قولہ کھوما کیا جاتا ہے یہ نبیوں کی سنت ہے سات سو بال کے پجاریوں کو تہہ تیخ کیا کیا ان کی گردنیں اڑائی گئیں اور پھر بارش برسی لیکن جب بال کے پجاریوں کو قتل کیا جا رہا تھا تو یہ چیز وہ ملکہ ایزبل کو بہت ناگوار گزری اور بس اس نے اس وقت سے ٹھان لی کہ اب میں حضرت علیاس علیہ علیہ سلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاؤ علاقے میں آئی تھی پھر آہستہ آہستہ یہ سرائیت کرتے جنوبی علاقے میں بھی منتقل ہو گئی اخیب کی مشرق بیوی ایزبل کی بیٹی اب جنوبی علاقے کے حکمران کے نکاح میں آگئی اور یوں وہ شرک جو ہے وہ اب جنوبی فلسطین کے علاقے یعنی بیت المقدس کے شرکتنی بری چیز اور ایسے ایک سے دوسرے سے یہ بیج چلتا ہی چلا جاتا ہے اس لئے اس کو جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہے اس لئے مشرقوں کا قلعہ قمہ کرنا ضروری ہے اور پھر میں بتا چلتا ہے کہ حضرت علیاس علیہ السلام نے جنوبی انعاقے کے حکمرانوں کو بھی خط لکھا کہ وہ اس رویس سے باز آ جائیں اور اپنی بستیوں کے اندر زنقاری اور بے خیائی اور فہاشی کا معاملہ کر رہے اس سے باز آ جائیں اور پھر حضرت علیاس علیہ السلام نے ان حکمرانوں کو یہ بھی بتایا کہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو اللہ کے حکم سے حضرت علیاس علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اصول اور پیغام کیا ہے اصول اور پیغام بہت واضح ہیں حضرت علیاس علیہ السلام کی یرودات جو قرآن میں دو دفعی مشرق قوموں کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالنا مشرق قوموں کے ساتھ روابط اور مراسم قائم کرنے کا انجام بیان کر رہی ہے کہ جب کسی قوم نے چاہے وہ نبیوں کی پیروکار ہی کیوں نہ تھی چاہے وہ نبیوں کے جانرشین ہی کیوں نہ تھے آل دعود اور سلمان علیہ السلام کی قوم کے حکمرانوں نے جب مشرقین کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالی دوستی کی پنگیں بڑھائیں اور دوستی کے مراسم قائم کیے تو آپ دیکھ لیجئے کہ انجام کیا ہوا خود بھی شرق کے اندر اور پھر نیست و نابود اور برباد ہوئے اور خانہ جنگی کا شکار ہوئے اور میرا خیال ہے میں اور آپ اگر بحثیت قوم اپنی قوم کا ماضی اور برے صغیر کے مسلمانوں کی رودات دیکھیں تو یہ رودات ہمارے برے صغیر کے علاقے میں دورائی گئی ہماری تاریخ اگر ہم مغلوں کی تاریخ دیکھیں تو آپ مغلوں کی تاریخ کے حوالے سے کر دیکھیں تو علامہ اقبال نے جو کہا میں تجھ کو بتاؤ تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنہ اول تاؤس و ربا باخر کیا ہوا تھا بابر ہم آئیوں آئے اور شمشیر و سنہ جنگیں اتنی بڑی مغل سلطنت مغل ایمپائر اکبر اکبر بادشاہ اکبر نے کیا اتنا بڑا مغل سلطنت کا حکمران بادشاہ اکبر کس کے ساتھ دوستی ہندو وں کے ساتھ دوستی ہندو وں بد پرستوں گاؤ ماتا کو پوجھنے والوں کے ساتھ دوستیوں کی طرح دین دین الہی قائم ہو گیا اکبر کے محل کے اندر ہندو کی ہندو مہراج کی بیٹیاں دین قراب ہو گیا شرک آگیا دین الہی شرک آغاز پھر کیا ہوا اتی بڑھ گئی مغل دائنیسٹی اس دین الہی اور ہندو مہراج کی بیٹیوں کے نکاح کے بعد یہ مغل دائنیسٹی دو نسٹوں کے بعد ایسے منتشر روکے باپ بیٹے کا قتل شاہ جہان جہانگیر آرنگزیب کیسے فال مغل ایمپائر اور پھر دور سے آئی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کابز ہوتی اور یہ غلام بنا دی جاتے بلکل وہی تاریخ ہے جو حضرت علیہ علیہ کی قوم کی تاریخ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں پڑھی پڑھائی مجھے اور آپ کو میں نے اور آپ نے یہ برے صغیر میں ہوتی بھی دورائی جاتی بھی تاریخ کیوں پڑھی جاتی ہے تاریخ پڑھنے کا مقصد کیا ہے تاریخ کے سٹوڈنٹس تاریخ کے طالب علم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو تاریخ دان مورخین بتاتے ہیں کہ تاریخ پڑھنے کا مقصد یہ ہے سو دار پیپل لرن فرم ہسٹری اور ہسٹری نہیں ریپیٹ تاریخ دوہرائی نہ جائے تاریخ کو پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تاریخ کے عبرت ناک نتائج دیکھیں اگلی اقوام سنیں پڑھیں قصے کے فلاں قوم نے فلاں کام کیا تا تا کہ وہ تاریخ دہرہ نہ دی جائے اور اگلے لوگ اس بھیانک انجام سے بچ جائیں ہم نے قرآن میں بھی یہ قصہ پڑھا ہم نے اپنی برس صغیر کی تاریخ میں بھی یہ قصہ دیکھا لیکن آج تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرہ رہی ہے اور آج ہم تاریخ کے اسی اندخ ناک علم ناک مرحلے کی اوپر پھر کھڑے بورڈر کھل چکے آج ہندووں کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالی جارہی ہے علیہ صلی اللہ علیہ کی تاریخ کی رودہ موجود ہیں میرے اور آپ کے سامنے ایک لازمی سوال ہوتا ہے میٹرے کے امتحان میں آنا ہی آنا ہے اس کے باب کیا فائدہ ہو تاریخ تو دورہ نہیں ہمارے حکمران نے ہندو کے ساتھ ہماری بیٹیوں اور ہمارے بیٹوں کے گلے کٹنے والوں کے ساتھ ہماری خون کی ندیاں بہانے والوں کے ساتھ دوستی کی پینگ ڈالی جارہی بارڈر کھل گئے سمجھ ہوتا ہے ایکس پرس چل بھارت سے پاکستان آ رہے وہاں کے ڈانسنگ ٹروپیز یہاں پہ ناچ گانا دکھاتے ہمارے گانے اور ناچ شاکار وہاں دکھاتے یہ ثقافتی ایکسچینج ہو رہے سونیا جاندی نے کہا تھا ہم پاکستان سے ثقافتی جنگ جیت چکے اس کے اثرات نظر آ رہے ہاتھ سے کچھ سال پہلے ہاتھ سے کچھ سال پہلے انڈیا سے انڈیا سے ڈیلی اور بومبے سے کالکٹا لہور بومبے لہور سیٹے نہیں مل رہی تھی کب بسند کے دن وہاں کے لوگ وہاں سے بسند کرنے ہمارے ہمارے لہور کے آواری اور ہمارے لہور کے پرل کانٹیننٹل کے اندر کمرے نہیں مل رہے تھے سیٹیں نہیں مل رہی تھی جہازوں میں کیوں کیونکہ وہاں کے ہندو اور سکھ آکے لہور میں اپنی بسند بنانا چاہتے یہ کیا حضرت علیہ صلی اللہ اسلام کا کس تھا کھل کے سامنے نظر آ رہے کے نہیں وہ یہاں پہ آئیں گے بسند نہ کر لیں ان کی نا کٹ چاہتی ہے ہماری جہیز وہاں سے بن رہے ہمارے ہماری بھریاں وہاں سے بن رہی ہیں اور پھر ہماری شادیوں پر ہماری مہتیوں پر ہمارے ولیم پر وہاں سے سنگرز مدو کر کے کروڑوں میں مال دے کر ارے کس فورین اس چینج کی باتیں کر رہا اور پھر اتنی دوستی اور اتنی محبت کی پینگ اس کا ریزلٹ کیا ہے آج میرے اور آپ کے ٹی وی چینلز کے اوپر بڑے فخر سے بیٹھ کر کتنے ٹی وی انکر پرسنز الانیا یہ کہتے وے نظر آ رہے ہیں یہ دو قومی نظریہ کیا ہے کیوں تماشا ہے جو میرے اور آپ ٹی وی کے سامین کے مو پر مار دیتے ہیں یہ کہہ کر یہ دو قومی نظریہ کیا تھا کہنے والوں کہ یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ یہ دو قومی نظریہ کیا تھا یہ تو بالکل وہی ہے کٹنے والے کٹ گئے مرنے والے مر گئے اجڑنے والے اجڑ گئے اور ہم بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کیوں اجڑے تھے بھائی کیوں کٹے تھے بھائی کیوں خون بہایا تھا اپنا یہ ہے وہ دوستی کی طرح جس کا یہ نتیجہ ہے میں آپ کو دعوت دیتی ہوں لوگوں کو کہا کریں آج ہم یہ دو قومی نظریہ بھول گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس خطے کے اندر امن سے جی رہے ہیں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اپنے آباوش داد سے پوچھئے اگر آج ہم یا جا کے کشمیر میں دیکھ لیجئے وہ ہندو کیا کر رہے وہاں کی بیٹیوں کے ساتھ اگر آج ہمیں یہ خطہ نہ ملا ہوتا تو ہماری اپنے آبوکٹیرے میں کھڑا کریں میتانے ہشر کے بارے میں سوچیں اگر قیامت کے دن کسی بڑے باپ نے میرے یا آپ کے گریبان کو پکڑا اور پوچھا سوال کیا اپنے کامتے وے ہاتھ سے میرا گریبان پکڑا آپ کا پکڑا این ممکن ہے پوچھا کہ میری آنکھوں کے سامنے میری جوان بیٹیوں کی اسمتوں کو سکھوں نے پامال کیا تھا میری آنکھوں کے سامنے میری جوان بیٹیوں نے کوئوں میں چھلانگیں لگائی اور میں نے اپنی چیختی بیٹیوں کو کوئے میں چھلانگیں لگاتے ہوئے اپنی اسمتوں کو بچانے کیلئے ان سکھوں کے ہاتھوں سے چھلانگ لگانے دی کیوں تاکہ میری قوم کی بیٹیوں کی اسمتیں اور عزتیں محفوظ ہو جائے بتاؤ تم نے وہ خطہ بنا لیا جہاں پہ بیٹی کی عزت محفوظ ہے کیا بتاؤ وہ پاک زمین بن گئی جہاں پہ بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے کوئی جواب ہے میری اور آپ کے پاس کسی ایک بوڑی نے آگے میرا گیرے بان قیامت کے دن پکڑ لی اور مجھ سے پوچھا کہ میری آنکھوں کے سامنے ہندو وں نے بیڑی وں نے میرے جوان بیٹوں کو قتل کیا تھا اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے ان کو نیزوں پہ اچھال تھا میں چھپ رہی تھی میں صبر کر گئی تھی کیوں اس ظلم میں بھی میں چھپ کر گئی تھی کہ میری قوم کو ایک پورا من خطہ مل جائے گا بتاؤ تم نے پورا من خطہ بنا لیا کیا جواب دیں گے میں اور آپ ہم دو قومی نظریہ پر شک کرنے والے کیا جواب دیں گے اگر ایک بڑی خاتون نے مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو کہ میدان حشر میں یہ سوال کر لیا کہ میں تو اپنا گھر بھی چھوڑ آئی تھی اپنی کٹیاں بھی چلا آئی تھی اپنا محل بھی چلا آئی تھی اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو اپنی جس زمین پر قائم ہو جائے وہ ایک ٹکڑہ پرپا ہو جائے میرے اور آپ کے پاس جواب ہے یہ اجڑا و دین کا دیار دکھا کر میں اور آپ کو کوئی جواب دے سکتے ہیں ہم سورہ سورہ صوفات میں حضرت علیانس کی قوم کا رویہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بال کے پجاریوں کے ساتھ دوستی کی رسمیں بھی بڑھا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی وہ رب جس نے کہا اللہ ہمیں اپنا دین اور اپنے اسلام اور نظام مصطفیٰ کی ناموس کو سمجھنے اس کی تقدیس کو پامال ہونے سے بچانے اور اس ریاست کی اہمیت کو محفوظ کرنے اور اس کی سرحدوں کو پامال ہونے سے بچانے کی اہمیت ہم سب کو سمجھا دے ہم وہی عمل دہر آ رہے ہیں جو ہمارے آبا وشداد نے مغنوں کی شکل میں دہر آیا اور قصص القرآن میں حضرت الیاس کی قوم نے دہر آیا ابرت الللول لبسار ہمیں ہوش کے ناخر لینے کی توفیق کتاب فرمائے اس سے پہلے کہ محلت عمل ختم ہو جائے اور پھر دوسرا حصول یہ بھی نظر آ رہے کہ جب حکمرانوں کے اندر شرک کا دور دورہ عام ہو جائے تو پھر ایسی قومیں مفلس الحال اور تباہی سے دو چار کو جاتی آج ہماری حکمرانوں کے اندر عرص میلے تھیلے چادریں چڑھاویں اور ایسی پبلک اور نیشنل ہالیڈیز کا رواج پکڑ چکا ہے اللہ ہمیں آج اس شرک والے دور میں قلمہ تیبہ کی پکار بلند کرنے اور اس شرک کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ربنا لاتوزی قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا ملت رحمہ انکا انتا الوحب سبحانا اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ انتا نستغفر و نتوب علیک سبحانا رب رب عزت و السلام لل مرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سمممین